دوستو کاریگروں کی ایک اور بہترین ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جن کی فنکاریاں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اپنے گاموں کو نمٹانے کے لیے ان کے پاس ہر طرح کا جگاڑ ہوتا ہے تو بنا وقت ضائع کیے کاریگروں کے سستے کارنامیں شروع کرتے ہیں دوستو کروڑوں کی مشینیں ہریدنا یا رنٹ پر لینا ایک عام کسان کے بس کی بات نہیں مگر یہ دیکھئے جناب اس کسان نے اپنے ٹریکٹر کے آگے منجا فٹ کر کے شاندار اور بہترین حل نکال لیا ہے جس سے بھائی صاحب بہت ساری توڑی کو ایک ہی وار میں ٹھکانے لگا لیتے ہیں اور دوستو ان محترم کو بھی 21 توپوں کی سلامی دینا بنتی ہے پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ والا طریقہ بہت ہی بہترین ہے کچھ لوگ کام کرتے ہوئے بلکل اس میں ڈوب جاتے ہیں جیسے یہ چچا سیمنٹ میں گھرک ہو کر کام کر رہا ہے اور اس جوانے تو دوستو حد ہی کر دی ہے یہ بندہ پانچ منزلہ بیلڈنگ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ایک رسی کے سہارے اتنی انچائی پر لٹک کر کام سر انجام دے رہا ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں گیر کے بغیر گاڑی چلانا ناممکن ہے مگر یہ چچا اتنا بڑا ہیوی ڈرائیور ہے کہ اسے سیرے سے گیر کی ضرورت ہی نہیں محترم گیر ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اس کے علاوہ اس چچا نے اپنے لوڈر ٹرک کے نیچے پانی والی موٹر ہی فٹ کر رکھی ہے اور پائپ کا ایسا جال بچھایا ہے کہ ٹائروں کو مسلسل گیلا رکھنے کا نظام بھی کام کر رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا اس سائنسدان نے یہ کام کیوں کیا ہے آپ کو پتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو گھروں کا لینٹر ڈلتے ہوئے آپ نے یہ کنکریٹ مکسر مشین تو دیکھی ہوگی اس کے پیچھے ایک موٹر لگی ہوتی ہے جو مکسر کو گھوماتی ہے ان کاریگروں کی فنکاری دیکھئے بینا موٹر کے کنکریٹ مکسر کو گھومانے کے لیے دونوں نے کیا شاندار طریقہ اپنایا ہے جسے بجلی ڈیزل کا خرچہ بھی بچا لیا ایسے ہی کاریگروں کے پاس انٹے نیچے اتارنے کے لیے بہت ہی شاندار طریقہ موجود ہوتا ہے جیسے یہاں پر انٹے کیسیاں لے کر نیچے تشریف لا رہی ہیں اور انٹے اوپر لے جانے کے لیے مستری لوگوں کے پاس کمال کمال ٹیکنکس ہوا کرتی ہیں بھائی صاحب انٹے تو ایک طرف ہمارے کاریگر بندے بھی اٹھا لینے کا ہنر رکھتے ہیں جیسے کہ یہ محترم ہاتھ گاڑی پر سوار ہو کر بڑے مزے سے دوسری منزل پر تشریف لا رہے ہیں آپ نے ٹیکنیکل کاریگر تو بہت دیکھ لیے اب اس مہنتی مزدور کو دیکھئے ذرا میں ہوت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا یہ بندہ ایک ہی وقت میں 38 انٹے اٹھانے لگا ہے دوستو آپ نے شاید کبھی نہ کبھی سیٹ بیلٹ کا استعمال تو ضرور کیا ہوگا اس کے اندر ایک لوکنگ کلپ ہوتا ہے اب اس مہان انسان کا کارنامہ دیکھئے اس نے سیٹ بیلٹ کے کلپ کے ذریعے ہی ڈور لوک بنا دیا ہے دوستو اگر تھوڑا سستے میں ڈور لوک چاہیے تو اس سے سستہ ہو ہی نہیں سکتا بوتل کا یہ ڈھکن دروازہ لوک کرنے کے لیے کم مال کی حدمات سر انجام دے رہا ہے دوستو آپ نے سیڑھیوں سے گرتے لوگ تو بہت بار دیکھیں ہوں گے آج ذرا گری ہوئی سیڑھیاں بھی دیکھ لیں جو سیڑھی ہوت چڑھ نہیں سکتی وہ کسی دوسرے کو کیا چڑھائے گی اور اس موصوف کا شاہکار دیکھئے جس نے ٹویلٹ سیٹ لگانے کے لیے دروازہ ہی پن دیتا ہے میں اپنے دوستوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کون ہیں یہ لوک کہاں سے آتے ہیں آپ نے بڑی بڑی موڈیفائیڈ بائیکس دیکھیں ہوں گی مگر اس بندے کی فنکاری اینڈ لیول کی ہے یہ جوان پورے کا پورا ایک ٹائر کے اندر بیٹھ کر موٹر سائیکل چلا رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جاگو ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھنے کا شکریہ